اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے کراچی کے شہری اب انتظار میں ہیں کہ کب سردیاں آئیں کیونکہ جو مونسون کا اختتام ہے اس کے بعد اب مونسون کی مزید بارش کا کوئی امکان پاکستان کے کسی بھی علاقے میں نہیں ہے مگر اکتوبر کا جو مہینہ ہے وہ کیسا رہ سکتا ہے کراچی میں سردیاں کب آ سکتی ہیں سندھ کے دیگر علاقوں میں کیسا موسم رہے گا اس شارٹ اپ ڈیٹ کے اندر آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز بتائی جائیں گی میرا نام عادل عزیز خانزادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اور دوسرا کی شارٹ اپ ڈیٹس کے لیے آپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ٹک ٹاک انسٹرگرام اور فیس بک پر دیکھنے والے ہمارے ناظرین بھی جوائن کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کراچی کے موسم کے حوالے سے اکتوبر کے پہلے دس دن کیا صورتحال ہو سکتی ہے تازہ ترین جو اس وقت موسمیاتی جائزہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اکتوبر کے پہلے دس دن کے اندر موسم میں کافیت تک چینج آئے گا پہلے پانچ سے چھ روز تک تو موسم اتنا زیادہ گرم نہیں ہوگا لیکن اگر بات کریں خاص طور پر سیکنڈ ویک آف اکتوبر اس کے اندر سندھ کے ساحلی علاقوں کے اندر ہواوں کی ڈیریکشن چینج ہو جائے گی اور ہواوں کی ڈیریکشن چینج ہونے سے نہ صرف ایئر پالیٹی انڈیکس متاثر ہوگا بلکہ کراچی شہر میں گرمی کے شدت بڑھتی رکھائے دے گی 35 سے 36 ڈگری 70 گریٹ تک ٹیمپریچر جا سکتا ہے ان دنوں میں خاص طور پر سیکنڈ ویک کے اندر اگر بات کرنے ہم سپیشلی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد کی یا بات کرنے سکھر ڈیویجن کی یعنی پر سندھ کی تو یہاں پر بھی فیل وقت بارش کا کوئی امکان نہیں ہوگا ان دس دنوں کے اندر موسم سیکنڈ ویک آف اکتوبر یعنی دوسرے ہفتے سے اکتوبر کے ان علاقوں میں بھی تھوڑا سا گرم ہو سکتا ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہواوں کی ڈیریکشن چینج ہوگی لیکن سندھ کے جو اندرونی علاقے ہیں وہاں پر رات کے وقت میں موسم میں تھوڑی خن کی محسوس ہوگی لیکن کراچی شہر میں فیل حال سردی دس دنوں تک تو نہیں آپ کو محسوس ہوگی لیکن سترہ یا اٹھارہ اکتوبر سے کراچی کے موسم میں مزید چینجز متوقع ہیں موسم سے متعلق مزید اپ ڈیٹس آپ ہمارے ویدر کے ڈیڈیکیٹڈ چینل تازہ ویدر اپ ڈیٹس پر بھی حاصل کر سکتے ہیں